میں ہوں ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں انفورمیشن زون دوستو آج ہم مختصر سی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہماری فصلیں گر کیوں رہی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے ان دنوں میں زمیدار کی فصل پکی پکائی فیلڈ کے اندر کھڑی ہے لہذا اس وقت زمیدار کو چکننا ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فصل کو کس طریقے سے گرنے سے بچا سکے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس فیلڈ کے اندر کچھ فیلڈ ایسے ہیں جہاں ساری کی ساری فصل اس وقت لیٹ گئی ہے تو لہذا اس کو ہم ویٹ لوجنگ بھی بولتے ہیں فصل کا گرنا بھی اس کو بول دیتے ہیں دوستو بات کریں گے کام کی یہ ہے کہ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے دوستو جیسے ہی فصل ہماری پکنے کے قریب ہو دانے اور سٹے اس میں بن جائیں تو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر موسمی تبدیلیوں کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ویدر فارکاسٹ کی خبریں روز سننی ہیں اور اگر تو بارش کے امکان ہیں تو ہرگز پانی اپنے کھتوں کا نہ لگائیں تاکہ جو بارش سے پانی لگ جائے گا اس سے جو ہے وہ سارے کسارہ آزالہ ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے اگر پانی کھت کو لگ گیا ہے اور اس کے بعد بارش بھی ہو گئی ہے تو فل فور دوستو سب سے پہلی یہ کوشش کی جائے اس پانی کو وہاں سے نکالا جائے نکاسی کر دی جائے تاکہ کھیت کی اندر پانی کھڑا نہ ہو اس کے بعد دوستو جیسے ہوا چلے گی یہ فوراں جو ہے آپ کی گندم جو ہے وہ گر جائے گی اس سے بھی جو ہے اگلی بات دوستو آپ نے ہر دوسرے دو سال کے بعد ایک دفعہ چزل پلو کا لازمی چلانا ہے دوستو چزل پلو کے چلانے کی وجہ سے زمین نرم اور بربری اور اس کے اندر ہارڈ پین جو ہے سخت پان ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پلوئنگ اور پلانکنگ کرنے کے بعد اپنی فصل کو کاش کرنا ہے اور دوستو وہ ورائٹیاں کاش کرنی ہیں جن کے اندر شارٹ سٹیچر پن چھوٹا قد ہو دوستو وہ ورائٹیاں بہت ہی زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں اگینسٹ ویٹ لوجنگ فصل گرنے کے خلاف ان کا کردار بڑا اچھا دیکھا گیا ہے اگری تیر بے کی بات دوستو یہ ہے کہ بعض لوگ پہلے پانی کے ساتھ ڈی اے پی ڈال رہے ہوتے ہیں تو دوستو فاس فورس کا ملنا یہ جڑوں کو جتنی زیادہ جڑے مضبوط ہوں گی زمین بربری ہوگی اتنی ہی مضبوط جڑے زمین تک جائیں گی اتنے ہی اچھا جو ہے وہ خوراک کو اکٹھا کریں گے اور اتنا ہی اچھا آپ کی پیداوار ہوگی تو وہ لوگ جو ڈی اے پی کو دوسرے پانی کے ساتھ دیتے ہیں ان کی اب تک مجھے منطق سمجھ میں نہیں ہے جب بجائی ہو رہی ہو تو پہلی آپ نے رونی کے وقت جو ہے نا آپ نے ڈی اے پی ڈالی تاکہ فاس فورس جو ہے وہ اس وقت آ اس کو مہیہ ہو جائے کیونکہ فاس فورس فار روٹ فارمیشن جڑے اتنی ہی مضبوط ہوں گی جتنا اس کو فاس فورس جو ہے نا وہ ملے گی تو ٹائملی فاس فورس دیں گے تو ہی وہ جڑوں کو ملے گی ورنہ اس کی جڑے مضبوط نہیں ہوں گی اور ان کی گرپ جو ہے ان کی ہولڈنگ جو کیپیبلیٹی ہے تو اس کے بعد جو ہے نا دوسرا عمل یہ ہے کہ کھادوں کا بروقت استعمال کرنا ہے اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو جائیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کو بتا دیں گے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل انفارمیشنز ان ضرور سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اللہ حافظ